اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ جب بچے بڑے اورے ہوتے ہیں یعنی چھوٹے بچے تو ان کے ہم مائل سٹونز جو ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں کہ جو ایک بچہ کب اس نے پلٹنا شروع کیا کب اس نے جو ہے رنگنا شروع کیا کرول کرنا شروع کیا کب اس کے نگنی نگنی ٹانگوں میں اتنی طاقت آئی کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا اور کب بولنا شروع کیا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس قدر مقرر کردہ ٹائمنگز ہیں کہ بچوں کی جو گروت ہے کہ بچے صحیح گرو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں ان سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے پرورش کی ہے ایک بچے کی اور وہ بچہ کس طرح سے جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے بڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ٹائمنگز جو ہیں وہ مختلف اپنی مخلوقات کے لیے مختلف رکھی ہیں مثلا انسان کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو تقریباً ایک سال لگ جاتا ہے جب تک یا اس کے لگ بھگ کہ جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گائے کا بچہ جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ گھنٹوں میں جو ہوتا ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کا وقت جو ہے وہ مقرر کیا ہے اللہ تعالی کا نام ہے المقدم اور المؤخر مقدم کا مطلب ہے کسی چیز کو قدمہ کا مطلب ہے سامنے لے کر آنا جلدی آگے لے کر آنا اور مؤخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ ڈیلے کر دیں کوئی چیز بعد میں ہو تو اس کو کہتے ہیں جیسے تاخیر کا ورڈ بھی ہم مردو میں استعمال کرتے ہیں تو المؤخر کسی چیز کو جو ہے پیچھے دھکیل دینا اور کسی چیز کو سامنے لانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے المقدم اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے جو دنیا اللہ تعالی نے جو دنیا بنائی ہے اس میں جو مختلف ایونٹس ہوتے ہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اور کس طرح سے اللہ تعالی نے یہ پوری کائنات جو ہے ڈیزائن کی ہے اس میں اللہ تعالی کا علم اور اللہ تعالی کی حکمت ہے مثلا جیسے ایک ہم نے جو ایکزیمپل دی کہ ایک بکرے کا بچہ یا گائے کا بچہ جو ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک فیزیکل اپنے پیروں پہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالی نے جو ہے زیادہ سٹرنٹ رکھی ہے تو ایون جو ماں کا دودھ بھی جو ہوگا جو گائے کا دودھ ہوگا اس میں پروٹین کی جو کانٹنٹ ہوتی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی مسکلر ڈیولپمنٹ ہو سکے اور اگر کبھی کوئی انسان کے بچے کو آپ کو وہی دودھ پلانا پڑتا ہے تو آپ ہمیں وہ دودھ جو گائے کا دودھ ہوتا ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ سوٹبل ہو جائے کہ آپ کسی جو ہے وہ انسان کے بچے کو وہ دودھ پلا سکیں کیونکہ جو انسان ان کا بچہ جس دودھ میں اس کی نشو نما ہوتی ہے اس کا مزاج بالکل الگ ہے اس کی جو اللہ تعالی نے اس میں ایسی شگرز رکھی ہیں کہ جو برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی ہر چیز اور ہر کام جو ہے وہ عالی ترین حکمت پر ہے کہ وہ کس چیز کو پہلے لاتا ہے اور کس چیز کو وہ بعد میں کرتا ہے تو یہ دنیا جو ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کی ایک تقدیر بنائی ہے ایک سسٹم بنایا ہے اور کچھ چیزیں پہلے ہوتی ہیں کچھ چیزیں بعد میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہماری حضب توقع ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہماری خلاف توقع ہوتی ہیں لیکن بہرحال ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کے ساتھ جو ہے اس کا اس کا تعلق ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام ہیں المقدم اور المؤخر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں لیکن جب غیر توقع چیزیں ہوتی ہیں جیسے انسان اپنے ٹرائل سے گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو وقت سے پہلے ہی وقت نے بڑھا کر دیا یعنی کہ مجھ پر اتنی مشکلات پڑھیں کہ یہ جیسے بڑھاپا مجھے پہلے آن دبوچہ بڑھاپے نے لیکن بات یہ ہے کہ ہم کو اگر اس بات پر یقین ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر کام جو ہے وہ کامل حکمت کے اوپر ہے تب ہمیں یہ باتیں جو ہیں یہ نہیں لگیں گی کہ کوئی چیز جو ہے وہ بغیر کسی حکمت کے ہے بلکہ ہمیں یقین ہوگا کہ جو کام جس طرح سے اللہ تعالی کی کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی علم اور اللہ تعالی کی حکمت کے حساب سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے حدیث ہے کہ انسان جو ہے اس پر فوکس کرے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ کس ڈیریکشن میں جا رہی ہے اور پانچ چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ پانچ چیزوں کی آپ کا خیال رکھیں جیسے کہ جوانی میں آپ انسان اپنی جوانی کی قدر کرے اس سے پہلے کہ بڑھاپا جو ہے اس کی دہلیس پہ آن کھڑا ہو پھر اس کے بعد سہد سہد کی انسان قدر کرے اس سے پہلے کی بیماری اس کو دبوچ لے پھر اس کا جو فارغ وقت ہے اس کی وہ قدر کرے کہ اس سے پہلے کہ وہ اتنا مصروف ہو جائے کہ اس کے پاس وہ وقت بھی نہ رہے کہ جس میں وہ کوئی اچھے کام کر سکے اسی طرح سے انسان اپنی دولت جو ہے اس کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کرے اس سے پہلے کہ دولت جاتی رہے اور غربت کا سامنا کرنا پڑے اور فائنلی کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں پوری ایک جو اس کی تمام زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھائے اس سے پہلے کہ موت آن کھڑی ہو تو ہر چیز کا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ وقت جو ہے مقرر ہے مگر جیسے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں جب مشکلیں آتی ہیں اور ٹرائلز آتی ہیں اور ہم بالکل بھکلا جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کیا حکمت ہے کہ ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں جو علماء ہیں ان کے حساب سے ٹرائل کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ جو چیز آپ کو اللہ سے دور کر دے اور جو چیز آپ کو اللہ سے قریب کر دے وہ آپ کے لئے نعمت ہے چاہے وہ ایک ٹرائل کے فارم میں آپ کو فیس کرنا پڑے اگر آپ کو اللہ تعالی نے بہت خوشحالی دی ہے اور بہت اچھا آسودگی عطا کی ہے اور اس میں ہم اس قدر مست ہو جائیں کہ ہم رب کو بھلا بیٹھیں تو وہ چیز ہمارے لئے نعمت نہیں ہے وہ چیز در حرقیقت ہمارے لئے ایک ٹرائل ہے ایک فتنہ ہے اور اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالی ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور انسان اس مشکل میں اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے تو سمجھئے کہ وہ دنیا کی دور میں شاید پیچھے رہ گیا شاید اس کو کوئی نقصان ہو گیا لیکن آخرت کی دور میں جو ہے وہ آگے نکل گیا المقدم جو ہے اس کو آگے لے کر چلا گیا اس نے تو ریس جیت لی تو یہ جو ہے یہ زندگی کا معاملہ ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورة الفاتحہ میں اگر آپ دیکھیں اگر آپ گرامیٹیکل انیلیسز کی طرف جائیں اور میں زیادہ بات پیچیدہ نہیں کرنا چاہتی لیکن ایک سٹیٹمنٹ جو ہم سورة الفاتحہ میں کہتے رہتے ہیں اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یا رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس سٹیٹمنٹ کو نعبدو کا اب ہی کر سکتے تھے یعنی کہ نعبدو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کا جو ہے جو وہاں پر ایک پرو ناؤن ہے کہ جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ بعد میں آیا ہے تو اگر نعبدو کا اگر ہم کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ عبادت کرتے ہیں ہم تیری لیکن آپ دیکھئے کہ سورة الفاتحہ میں اس طرح سے سٹیٹمنٹ نہیں آتی سورة الفاتحہ میں آیت کس طرح سے آتی ہے یا کنعبدو یعنی کاف جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مقدم کہ جو مفہول بھی ہوئی جو object of the verb ہے it has been brought forth وہ اللہ تعالیٰ آگے لے کر آئے اسے کہتے ہیں مقدم المقدم جو ہے اس کو آگے لے کر آئے ہیں بتانے کے لیے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جو ایک ہم مخصوص اللہ سبحانو تعالیٰ کی علوہیت اور اس سے جڑتے ہیں اور اس کی ربوبیت سے جڑتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب ہم مختلف ٹرائل سے گزرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے رب کو بھول تو نہیں گئے تھے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں اور اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اپنا رستہ درست کرتے ہیں تو پھر سمجھئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں سب سے مقدم کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ المقدم ہے وہ ہمیں آگے کرنے والا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو مقدم کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے فرس پرائیورٹی اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ بن جاتی ہے تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی عالی شان نام ہیں المقدم اور المؤخر اور ایک دعا اس زمن میں جو ہے وہ آتی ہے کہ اللہ ہم اغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو وما عالنتو یعنی اس کا کیا میننگ ہوا کہ یا اللہ آپ معاف کر دیجئے میرے تمام گناہوں کو جاہے وہ پچھلے ہوں یا آگے ہوں تو دعا یہ کی گئے ما قدمتو یعنی میں نے جو آگے بھیجے اور وما اخرتو اور جو کہ وہ بعد میں آتی ہے آتی ہے بعد کے گناہ ہیں یعنی کہ جیسے انسان کی زندگی چلتی ہے اور گناہ انسان جو ہے وہ کلیک کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ ہمیں معاف کر دیجئے وہ ہماری خطاؤں سے وہ گناہ سے جو کہ میں نے آگے بھیجے یا وما اخرتو اور جو بعد میں آنے والے ہیں وما اثرتو اور ان کو جن کو میں چھپاتا ہوں جو میں نے چھپ کر کیے اور وما عالتو اور میں ایسے گناہیں جو میں کھلم کھلا کر رہی ہوں ان سے بھی مجھے وہ بھی معاف کر دیجئے وما اثرتو اور جو میں نے زیادتیاں کی وما انتا عالمو بھی اور آپ جو ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں آپ ان سے بخوبی واقف ہیں فما انتا عالمو بھی منی یعنی آپ اتنا زیادہ واقف ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ منی جو وڑا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ آپ جانتے ہیں ہم نے کوئی غلطی کی کوئی گناہ کیا ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہمیں خیال ہی نہیں آیا کہ ہم نے شاید کسی کا دل بھی دکھایا تھا ہم نے کوئی ایسی بات کر دی ہم سوچتے ہیں ہم ابھی طرح سے کوئی مزاق کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچی ہو اور وہ گناہ جو ہے ہمارے ایک خاتے میں داخل ہو گیا ہے تو ان گناہوں سے بھی توبہ کی گئی کہ جو آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں پھر کہا کہ انت المقدم یا اللہ آپ ہی المقدم ہیں وانت انت المؤخر اور آپ ہی جو ہیں المؤخر ہیں لا الہ الا انت اور آپ کے سوا کوئی الہ نہیں تو اسی دعا پر ہم آج بات آتھ ختم کرتے ہیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین